صبح صادق کا کھا سکتے ہو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے پہلے پہلے اپنا روزہ ختم کر دو اس سے پہلے اپنا روزہ ختم کر دو کچھ لوگوں کا یہ فلسفہ اور خیال ہوتا ہے کہ نہیں ازان ہوتے ہوتے کھاتے رہنا چاہیے ازان کے ختم ہونے تک کی گنجائش ہے بلکل ایسی کوئی گنجائش نہیں ازان ہوتی ہے دن شروع ہونے سے وقت صبح کا داخل ہو گیا دن شروع ہو گیا روزہ بھی دن کے شروع سے ہے اور ازان بھی جیسے ہی دن داخل ہوا تو ازان دی جاتی ہے اس لئے کہ فجر کی نماز جب پڑی جاتی ہے وہ صبح کے دن کے اولی سے بھی پڑی جاتی ہے تو ازان بھی پہلے ہی سے میں دی جاتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی ازان ہونے کے بعد بھی ازان ہوتے ہوتے کھاتا رہا تو معنی یہ ہوا کہ اگر چودہ گھنٹوں کا روزہ ہے تیرہ گھنٹے کا روزہ ہے تو اس میں سے ایک منٹ اس کا کم ہو گیا اور قرآن کیا کہتا ہے روزہ کب سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا صبح صادق سے شروع ہوگا غروبِ آفتاب تک رہے گا غروبِ آفتاب سے ایک منٹ پہلے بھی نہیں اور صبح صادق سے ایک منٹ بعد بھی نہیں شروع صبح صادق سے ہوگا غروبِ آفتاب تک ختم ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر غروبِ آفتاب سے ایک منٹ پہلے کسی نے افطار کر لیا اس کو وقت کا اندازہ نہیں تھا دو منٹ پہلے افطار کر لیا روزہ نہیں ہوگا اس کی قضا کرے گا بعد میں اور فجر میں اسی طرح سے اگر صبح صادق ہو گیا اور کھاتا رہا کھاتا رہا اسے احساس نہیں ہوا لاعلمی کی وجہ سے مسئلہ معلوم نہیں تھا یا یہ ہے کہ سوتا رہا خبر نہ ہوئی اور موں میں نسوار یا اس قسم کی کوئی چیز رکھی رہ گئی ہے اور وقت نکل گیا ہے تو اب اس روزے کی بعد میں قضا کرے گا تو جو آدام بتلائے گئے ہیں ان آدام کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس روزے کا پھر فائدہ ہے